سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جو اسمبلی میں ہوا وہ سب کے سامنے ہیں سمی صاحب جی علینا بہت شکریہ صدیق جان کے ساتھ ساتھ میں ذرا تصحیح کر دوں عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کے ساتھ جو گفتگو ہوگی وہ ہوگی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریویو پیٹیشن ہے بڑی امپورٹن ڈیویلمنٹ ہے اور ججز کی ڈائریکشنز بھی ہیں کچھ اس میں وہ سارا معاملہ ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے ابھی قومی اسمبلی جہاں پر اس کا اجلاس غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا گیا توقع یہ کی جا رہی تھی کہ جو نامو سے رسالت قرارداد جو پیش کی گئی ہے تحریک اللبیک کے ساتھ ایگریمنٹ کے بعد اس پر کچھ بحث کا آغاز ہو جائے گا اور کچھ اس حوالے سے کنسنسس ڈیویلپ ہو جائے گا کیونکہ یہی توقع کی جا رہی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیا ہوا وہ ہمارے پاس صدیق ساجہ صاحب ہیں ان کی زبانی یہ ساری گفتگو سنیں گے اور پھر دوسرا جو ایک اہم ایشو ہے وہ لاہور سے ہے ایک طرف تو اتصاب عدالت نے آج بیان نواز شریف صاحب کی جائدات کی نیلامی کا حکم دے دیا اس لیے کہ وہ ملک سے باہر ہیں اور اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اشتہاری جو ہو جائے ان کی پھر آپ جائدات ضبط کر لیتے ہیں تو جائدات کی نیلامی ہوگی کون کون سی جائدات کی نیلامی ہوگی ہوگی بھی یا پھر کہیں سے ریلیف مل جائے گا اور وہ جو افسر شاہی بیٹھی ہوئی لاہور میں اس میں اتنا تپڑ ہے کہ وہ جناب نواز شریف صاحب کی جائدات کی نیلامی اور پھر ایک تصویریں دوسری طرف سے آ رہی تھی کہ وہ جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا شہباز شریف صاحب بڑے ایک بس بڑے ہی پروکار انداز میں جیل سے باہر نکل رہے تھے وہ بھی کہ یہ کس طرف جا رہی ہیں چیزیں سیاست کس طرف جائے گی اس پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے لیکن سب سے پہلے قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا اور توقع تو کی جا رہی تھی کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے تحت کوئی تھوڑی بہت ڈسکشن اور کنسنسز جو ہے وہ ضرور ہمیں ایوالو ہو جائے گی اس میں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ قرارداد پیش کی گئی عمجد علی صاحب کی طرف سے پرائیویٹ ممبر کی طرف سے تو بڑا اس پر ایک اتراز ہوا کہ جناب معایدہ تو حکومت کا تھا تو یہ پرائیویٹ ممبر کی طرف سے کیوں یہ ایک قرارداد آگئی تو بڑا ایک وہاں پر ہنگامہ ہوا لیکن اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ حکومت اس قرارداد کو اون کرتی ہے علی محمد صاحب نے جو گفتگو کی تھی اس وقت میں آپ کو ذرا وہ سنوانا چاہتا ہوں ذرا سنوا دیجئے خان صاحب وفاقی وزیر کی گفتگو اس وقت یہ موقع میں اختیار کیا تھا حکومت ہے کہ کیونکہ یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت آئی ہے اور اس میں بلکل وہی الفاظ ہیں اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے کیونکہ اپوزیشن جو کہہ رہی تھی کہ قرارداد متفقہ ہونی چاہیے ہم سے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا اور ہم اس کے ساتھ مل کر ایک قرارداد لے کہیں گے حکومت کے جس سے ایک میسج جائے کہ پورا ایوان پورا پاکستان کنسنسل سے یہ بات کر رہا ہے سپیکر صاحب نے جب اجلاس ختم کیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ دونوں مل کر اس میں وہ کر لیں اور جس طرح سے وہ کرنا چاہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے اجلاس کو ارجنٹ کیا تھا ان کی ذرا جو گفتگو ہے جس وقت وہ اجلاس ارجنٹ کر رہے تھے وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں اب دو ڈیویلیمنٹس ہوئیں اس کے بعد ایک تو میں پہلے بھی پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں کہ پرسوں دو پریس کانفرنسز کی گئیں شیخ رشید صاحب نے دو پریس کانفرنسز کی ایک انہوں نے اکیلے کی اور ایک اس میں شیری مزاری صاحبہ اور وفاقی وزیر اطلاعات ان کے ساتھ تھے ایک پاکستانی میڈیا کے لیے تھی ایک انٹرنیشنل میڈیا کے لیے وہاں پر انہوں نے یہ کہا شیری مزاری صاحبہ نے کہ جو بھی قرارداد ہوگی وہ اپنی جگہ پر لیکن قرارداد پاس اگر ہو بھی جائے تو فرنچ امبیسیڈر جو ہیں ان کو واپس بھیجنے کا معاملہ حکومت تیہ کرے گی ان کو نہیں بھیجا جائے گی یہ انہوں نے اس پریس کانفرنسز میں جو گفتگو جو تھی ان کی انٹرنیشنل میڈیا اس سے انہوں نے یہ بات کہی وہاں پر شیخ رشی صاحب اور فواد چودری صاحب بھی تھے اور اسی قسم کی گفتگو منصوب کی گئی ان سے بھی اس سے تھوڑا سا لوگوں کو ایک دھچکہ لگا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد یہ development ہوئی کہ جو سپیکر ہیں انہوں نے خط لکھا جس میں مختلف پارٹی کے جو سربراہان ہیں ان کو خط لکھا کہ ایک کمیٹری سپیشل جو ہے بنائی جا رہی ہے جس میں امجد علی صاحب کی قرارداد جو وہ ڈسکس کی جائے گی حالانکہ اس دن یہ معاملہ ہوا تھا اسی پر شور شرابہ ہوا تھا کہ جی صرف امجد علی صاحب کی جو قرارداد ہے وہ نہیں تمام ہاؤس کے جو لوگ ہیں مل کر اس پر وہ بات کریں گے اور ایک متفقہ قرارداد لائیں گے یہ جو گیا لیٹر سپیکر صاحب کی طرف سے اس میں کسی آہ کنسینسز ڈیولپ کرنے کی بات نہیں کی گئی کسی کنسینسز آہ قرارداد کی بات نہیں کی گئی جو منظور ہوا اس دن علی محمد خان صاحب نے اس میں جو جس وقت شور شرابہ کر رہی تھی اسی کو انہوں نے کہا بنیاد بنایا کہ جی اب یہ کمیٹی بنانی ہے اور یہ جو ریزولوشن ہے ان کی اس پر بات چیت کی جائے گی اب آج اجلاس تھا قومی اسمبلی کا توقع یہ تھی کہ ناموسے رسالت بل بھی اس کے ایجنڈے پر ہوگا لیکن ایجنڈے سے اس کو غائب رکھا گیا جو ایجنڈا ہے قومی اسمبلی کا آج اس ایجنڈے پر ناموسے رسالت بل نہیں تھا ایک تو وہ بل نہیں تھا اور دوسرا فواد چودری صاحب کا ایک ٹویٹ آیا اس ٹویٹ میں فواد صاحب نے کہا کہ معایدہ کمپلیٹ ہو چکا پورا ہو چکا ہم نے جو لبیک کی قراردات کال ادم جو لبیک ہے اس کی ہم نے قراردات پیش کر دی اب اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کوئی قراردات لانا چاہتے ہیں تو وہ لے ہیں ہمارا حکومت کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تو جو کنسنسس ڈیویلپ ہونے کی بات ہو رہی تھی جس طریقے سے چیزیں چل رہی تھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ جس طریقے سے دیار فالنگ اپارٹ ایک امپریشن بن رہا ہے کہ حکومت نے صرف یہ سب کچھ ایک ٹائم گین کرنے کے لیے کیا ٹائم بائی کرنے کے لیے کیا اور اب جو دوسری طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں آج بار بار یہ چیزیں کہی جا رہی ہیں آلہ حکومتی کابرین کی طرف سے کہ کرونا بہت خوفناک حد تک پھیل گیا ہے اور اب فوج کو بلایا جا رہا ہے ایسو پیز پر عمل درامت کرانے کے لیے کہیں خطرہ نہیں ہے کوئی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کون سی جگہ جہاں پر پولیس گئی ہے ایسو پیز پورے کرانے کے لیے اور پولیس کی کو مداخلت وہاں پر مضامت ہوئی ہے اور لوگوں نے ایسو پیز ماننے سے انکار کیا ہے کوئی ایسی سیچویشن کریئٹ ہو گئی ہے کہ جس میں آپ ہماری فوج کو بلائیں گے دیفنیٹلی حکومت کا اختیار ہے فوج کی آنے سے چیزیں بہتر بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے پیچھے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ اور بات بھی ہو سکتی ہے صدیق ساجد آپ اسمبلی میں موجود تھے اچھا ایک اچھا ایک اور بات ذرا فوٹیج بھی یا فور تصویر بھی دکھا دیں آج جس وقت اپوزیشن نے اتجاج کیا کہ جناب یہ ایجنڈے میں شامل کیوں نہیں ہے اجلاس جلدی ملتوی کرنا پڑا کیونکہ گھراو کر لیا گیا بس پارٹی والے اور نون لیک والے بھی کہ جناب یہ جو آپ نے کنسنسز آپ نے کرنی تھی قرارداد وہ آپ نے تو ایجنڈے میں میں نہیں لائے اور اب یہ آپ دوسرا آپ جو ہاؤس کا بزنس وہ شروع کر دیا تو پی ٹی آئی کے عراقین پندرہ سے بیس کے قریب ایسے عراقین اسمبلی تھے جنہوں نے نعرے لگائے بینر جنہوں نے اٹھایا ہوئے تھے کہ فرنچ ایمبیسیڈر کو ملک سے باہر نکالا جائے تو میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا سنگین ایشو ہے اگر اس کی ہینڈلنگ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے صحیح نہ کی تو پھر اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے خاص طور پر ان حالات میں جبکہ عراقین اسمبلی چھوٹی 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 ٹولیوں کی صورت میں جانگیر ترین صاحب سے مل رہے ہیں جا کے اگرچہ جانگیر ترین صاحب بڑے اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں عمران خان کا بڑا دوست ہوں میرا بڑا تعلق ہے اور ملاقات بھی ہو جائے گی لیکن یہ ساری چیزیں جس طرح سے پلی اپ کر رہی ہیں یہ کسے سبت بھی جا سکتے ہیں صدیق ساجد میں یہ جو بات اخذ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا آپ کا خیال ہے کہ کچھ اور ماں ہے معاملہ بہت شکریہ سامیل صاحب آپ نے جس صورتحال کیا کاسی کی بڑے اچھے انداز میں آپ نے یہ سارا جو بس منظر تھا وہ بھی پیش کر دیا بات یہی ہے جو آخر پہ آپ نے بات کی اسی سے میں آغاز کروں گا کہ اس کو مس ہینڈل کیا گیا اس معاملے کو اب تک حکومت کی جانب سے دیکھئے پرائیویٹ میمبرز جو امجد علی خان ہیں سابق وفاقی وزیر شیر وزیر شیر افغان جازی کے وہ بیٹے ہیں پی ٹی آئی سے تعلق ہے آپ جی طرح مرضی کہہ لیں کہ وہ پرائیویٹ میمبر کی قرارداد ہے نہیں نہیں رک جائے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ میمبر کی قرارداد ہے تو میں شیخ رشید صاحب کی وہ گفہ دیتا ہوں جو انہوں نے گورنر ہاؤس میں کی جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ہم پیش کریں گے وہاں پر امجد علی صاحب نہیں تھے میں چاہتا ہوں کہ وہ گفتگو سننے پھر آپ کی میں جی ذرا شیخ رشید صاحب کی بات سنوا دوں ایک بات صرف میں یہاں پہ کہہ دوں کہ شیخ رشید صاحب کی زبانی آپ نے سنا اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ قرارداد پر کہ اس معاملے پر بحث کے لیے قرارداد انہوں نے یہ کہا کہ ملک بدری کے لیے قرارداد پیش کی جائے گی تو گورنر ہاؤس سے اسمبلی میں آتے آتے تک بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئیں اب ڈیلی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں جی جی سبی صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو امجد علی خان ہے وزار حکومتی رکن ہیں اور کسی حکومتی وزیر نے وہ قرارداد پیش کرنے کی بجائے ان کے ذمہ داری یہ لگا دی اچھا اس میں پارلیمن پارٹی کا اجلاس پہلے ہوتا ہے اجلاس سے پہلے کبینہ کا اجلاس تھا کبینہ میں جو آپ بات کرنے ہیں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کبینہ میں اس مسعودے کو فائنل کیا گیا اس قرار جو وہ جو امجد علی خان نے پیش کی اس کو فائنل کیا گیا پھر پارلیمن پارٹی سے منظوری لی گئی اور یہ حیران کن بات تھی کہ وزیر بزبی امور اور وزیر داخلہ دونوں میں سے کوئی بھی اقرارداد پیش کرنے کو تیار نہیں تھا جو آپ نے وجہ بیان کی وہی ہے کہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہر کوئی بچ بچا کرنا ہی جاتا ہے باہر جا کر کسی غریب آدمی سے بات کریں یہ بائیس کروڑ لوگوں سے بات کریں نبی کے ناموس کی قرارداد پیش کرنا ہر بندے کے لیے عزاز کی بات ہے لڑیں گے لوگ کہ یہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ پیش ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرارداد وہ ایک الہ گشو یہ جو فرانسیسی سفیر کے ملک بدری والا جو معاملہ ہے نا اس کے اوپر کوئی نہیں آنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے جناب یورپنی یونیس سے تعلق آت کوئی اچھی خاصی تقریر کی خان صاحب نے پارے بنے پارٹی کے اجلاس میں اب جو آج کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ نے بتا دی بالکل ایسا ہی تھا جو یہ بیس لوگ آج ریاض فتحانہ تار اقبال خالد مکسی سمیت بیس لوگ مرزا جوید اباسی وہ پوسٹر لے کر آئے تھے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کریں وہ ان کے ساتھ آگر کھڑے ہو گئے پہلے تو گرا ہوا ڈپٹیس بھی کر گا بعد میں یہ لوگ آستہ آستہ حکومتی بینچر کے سامنے آگئے تو پھر حکومتی راکین میں نکل کے باہر آگئے کیونکہ اس وقت نعرے لگ رہے تھے ایوان میں تاجدار ختم نبوت زندہ بات کے اس سے تو کسی کو کوئی کار ہی نہیں اب وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے وہ ساری صورتہ میرے خیال میں حکومت اس معاملے کے اس انداز سے لینی رہی کیونکہ یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے اب یہ دیکھیں اجلاس کا جو شیڈول تھا وہ تھا تیس اپریل تک اب کیا انہوں نے کیا تیس اپریل تک پارلیمنٹی بند کر دی کرونا کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو تیس اپریل تک وہ بڑے بھی ہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو بطور عذر استعمال کی ہے وہ یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں بلکل سمجھتے ہیں آپ صحیح بات کر رہے ہیں اور یہ باشور لوگ ہیں ان کو پتا ان چیزوں کا کہ وہ یار یہ ہمارے ساتھ کھیل کر وہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر یہ حکومت باغ رہی ہے کہ خود ہی نے کہا تھا کیا کہ متفقہ اقرارداد کا ڈرافٹ لے ہیں اس ڈرافٹ کے پیش کریں جو آپ نے کیا تھا ان کے ساتھ ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ جو معاہدہ ایگریمنٹ انہوں نے کیا شیخ رشید نے اور جو آپ نے ابھی پڑھ کے سنایا شیخ رشید والا انہوں نے کہا یہ یہ وہ نہیں ہے جو یہاں پہ آپ پیش کر رہے ہیں یہ تو وہ چیز نہیں ہے یہ تو الگ ہے تو اس سے حکومت نے اسی وجہ سے جان چڑھائی کہ یہ جی ہمارا وہ والا ڈرافٹ نہیں ہے یہ تو ان کا امجد علی خان کا امجد علی خان کا ڈرافٹ بھی بقیدہ طور پہ حکومت کی طرف سے منظور شدہ تھا اب انہوں نے جو آپ ڈیلے کرنے کے لیے سپیکر صاحب نے آج بحث کرانی تھی انہوں نے کل خط لکھ دیئے پہ نام دیں سپیشل کمیٹری بنانی ہے اور آج ایجنڈے پہ اسی وجہ سے انہوں نے رکھی گئے چونکہ ابھی تک نام نہیں آئے تو اس رویہ سے اس کو ایجنڈے پہ بھی نہیں رکھا گیا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہینڈلنگ کی جا رہی ہے اپوزیشن کو موقع دے رہے ہیں بیا ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں آج انہوں نے اسی وجہ سے تو نعرے بازی کی اور انہوں نے یہی کہا ہے انہوں نے کہا ہے حکومت اس معاملے کے اوپر باغ رہی ہے ہم ایک قرارداد کا ڈرافٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں آئیں بیٹھے ہم سے مل کر اس پر ڈسکیشن کریں اس دن جو سپیکر صاحب نے اگری کیا اس نے اگری کیا اسی کی روشنی میں انہوں نے خط لکھے نا سپیکر خود خط لکھے لیکن پھر وہ ابھی تو وہ فائنل نہیں ہوا پھر ابھی آپ کمیٹری کمیٹری کھیلیں گے کمیٹری کے اندر اچھا آپ نے بڑا زبردست وہ دیکھیں اس میں لفظ لکھا ہوا ہے قرارداد کس کی امجدہ لکھا ہوا گی اس کے اوپر اتفاقی رائے پیدا کریں اس کے اوپر اتفاقی رائے پیدا کریں اس میں تو ملک بدری کی بات نہیں ہے ملک بدری کے لیے بحث کی جائے بحث کے بعد کیا ہوگا یہ کمیٹری پھر کیا کرے گی یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ اتنی آسانی جتنی آسانی سے ان کو یہ جو ہے نا اچھا اس میں میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں جو پالیمانی پارٹی کا اجلاس تھا نا اس میں مستیخیل صاحب بھکھر سے ایک امیل نے انہوں نے سناؤلہ مستیخیل انہوں نے وزیعظم صاحب سے یہ بات کہیں کہ وزیعظم صاحب آپ جب تقریر کرتے ہیں تو ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نامو سے رسالت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور نامو سے رسالت ہر مسلمان کے دل کے بہت نزدیک ہے اور ہم کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے یہ بات کرنے کے بعد دوسرے علمے آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر فرانس کا صفیر ہم نے واپس بھی دیا تو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس چلا جائے گا ٹیکس ٹائل کا کوٹا ختم ہو جائے گا ہماری جوبز ختم ہو جائیں گی تو پھر اگر ایک چیز ایمان کا حصہ ہے تو دوسری طرف اس کے آپ نقصانات کرنے سے کیوں آپ گنوا رہے ہیں یہ کم از کم آپ یہ بات نہ کیا کریں اگر یہ بات آپ نے کہلوانی ہی ہے تو یہ بات آپ کا کوئی وزیر کر لے یہ بات آپ کا کوئی ایڈ کر لے آپ یہ بات نہ کریں مجھے میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اس بات سے اگری کیا سناولہ مستخل کی اس بات سے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہو جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ ایمان کا حصہ ہے اور یہ سب کچھ ہے تو دوسری لمحے یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے یہ بات کسی اور کو کرنی چاہیے اب اس قسم کی جو کنٹرڈکشنز آ رہی ہیں لیکن اس میں یہ جو پدرہ بیس ارہکین پی ٹی آئی کے کیونکہ حلقوں میں تو سب نے واپس جانا ہے اور یہ بڑا ایک سنسلیف مامل ہے تو یہ یہ پریشر آنے والے دنوں میں آپ کی ایم این ایس سے بات ہوئی ہوگی بڑے گا بڑے گا بہت زیادہ وہ یہیں بات کر رہے ہیں آپ نے خود ہی بات کر دی وہ پریشر ان کے اوپر پڑ رہا ہے جب اب ان سے ملے ہیں آج بھی ان سے ملاقات وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے ہیں کہ ایک تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہمارے دین ایمان کا یہ حصہ ہے اور اب ہمیں حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں یہی بات کہتے ہیں کہ جناب آپ جو قرارداد ہے اس کی آپ سپورٹ کریں آپ وہاں پہ کھولے کھولا اعلان کریں آپ دیکھیں آج حکومتی ہے کہ جو پارلیمنٹ سیکرٹری تو ان کو سپیکر نے ان کا ایک سوال آیا تو جواب دینے کے لئے کھڑے ہوئے انہیں خود وہاں پہ تائیدار ختمے نے وہ زندہ بار کے نارے لگانے شروع کر دی ہے جواب بھی دیا اور کیونکہ آپ پوزیشن نارے لگا رہی تھی اس وقت تو یہ ان کو یہ صورتحال کا سمنا ہے کہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ جو یہ والا ایشو ہے آپ کو کہ کل کو ووٹ ان کے اندر پارٹی کے اندر پریشر اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں وزیراعظم صاحب اس دن ڈرس کرنا چاہتے تھے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آئے پارلیمنٹ میں آئے قومی سمری کے حال میں کیوں نہیں آئے حال میں اس وجہ سے نہیں آئے یہ بھی آپ کو بتا دیں یہ وہ دکھی تھے اور ان کو افسوس تھا انہوں نے کہا کہ اس کو کون پیش کرے گا جب پارلیمنٹ پارٹی میں کہا تو کسی وزیر نے ہم ہی نہیں بڑی وہی پہ جسائد ہوا اس پہ پھر وزیراعظم نے بولا آپ لوگ کبینہ میں تو کوئی بندہ اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں اب یہاں پہ ایک ڈرافٹ ہم نے کر لیا میں نے سارے صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی تو اس کو جو ہے وہ پیش تو کریں شیخ رشید صاحب کہا دے جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ سوا منٹ بول لیں اس کے بعد وہ بیٹھ کے بلکہ قومی سمری حال سے لگر گیا وزیر مذہبی امور تھے انہوں نے اچھی خاصی تقریر تک وہ موجود تھے جلاس چل رہا تھا آپ بھی وہاں پہ موجود تھے وہ اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ نہیں آئے اس میں پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ وزیراعظم کسی کو کیوں کہہ رہے تھے کر سکتے ہیں یہ بات اگر وزیراعظم اگر قراردات وزیراعظم خود پیش کرتے تو کیا یہ پاکستانیوں کے لیے ایک فخر کا مقام نہ ہوتا اس کی جب ورڈنگ کی تبدیل کرتی گئی اس قراردات جب وہ قرارداتی صرف بحث کے لیے بحث کے لیے تو اس میں کیا پھر ڈرنے کی بات وہی تو ایشو ہے تو انہوں نے اس وجہ سے پیش بھی نہیں انہوں نے خطاب بھی قبعہ قیدہ کرنا تھا وہ تو اس وجہ سے نہیں کیا کیا پوزیشن والے وہاں پر موجود تھے ماضی میں تو وزیراعظم کبھی نہیں گھبرائے وہ کتنا لوگ تقریریں ان کے خلاف کرتے رہتے ہیں نعرے بازی وہ آ کے مسکرا کے تقریریں کرتے رہتے ہیں لیکن یہ کرنا چاہیے تھا دیکھیں کوئی بھی وزیر جب کوئی قراردات پیش کرنا چاہے تو اس کے لیے اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ کسی بقت بھی اٹھکے وہ کھڑا کر سکتا ہے یہ وزیر کے لیے بات تو وہ یہ کہ کوئی ذمہ داری تو لے ذمہ داری آپ نے ڈال دی عمدد علی خان کے اوپر اچھا ایک سوال اور میرا یہ بات ہو گئی مجھے ایک اور سوال ہے آپ سے تیس دن ہے کل ادم لبیک کے پاس کہ وہ اپنی ریویو پیٹیشن اس میں جائے منسٹری آف انٹیریئر میں اور اپنے لیے وہ کہے کہ جی اس کو آپ ریکنسیڈر کریں آپ کو کیا موڈ لگتا ہے کہ جو اس وقت تحریک انصاف کی جو حکومت ہے یا جو ایمین ایز ہیں وہ ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اس ریویو کو کوئی ابجیکٹیولی کوئی ہیرنگ ملے گی یا بس ایک فیصلہ تیہ ہے کہ اس کو نہیں کرنا یا کرنا کچھ آپ کا اندازہ ہے اس لئے میں وزارت داخلہ کیالہ حقوقان میں ان سے جو بات ہوئی تھی مجھے نہیں لگتا ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا سمی صاحب کو اس کو اتنا زیادہ وہ پریس نہیں کریں گے خود شیخ رشید نے بھی کہا کہ سعاد ریزوی کا فیصلہ عدالت کرے گی علی محمود خان نے پچھلے دنیا ایک انٹرویو میں کہا کہ میں طریقہ لبیک کو دشگر تنظیم نہیں سمجھتا ابھی بھی جو ہم نے سوٹ چرائے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے موزز دوست ہیں لبیک پھر آٹھ سو میں سے آٹھ سو ساٹھ آٹھ سو میں سے چھے سو ستر لوگ نہیں لیکن یہ میں فگر آپ کو بتا دوں ٹوٹل فگر جو گرفتاری جو گورنمنٹ وہ پانچ ہزار سے زیادہ تھا چھیک ہے یہ شیخ رشید نے اس طرح بولا جی ہم نے کوئی چھے سو ستر جاتی ہے نظر سانی کے اپیر لے کر جاتی ہے تو یہ وہاں پہ کیونکہ ان کے تین ایم پی اے بھی تو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں میں تو وہی اران ہو کہ یہ تو متزاد چیزیں چاہتے ہیں کہ ایک ایم پی اے جو ایسے اندر اسمبلی میں اسے تقریر کی اچھی خاصی آپ نے دکھا نہیں کل ادم تنظیم کا ایک ایم پی اے ہے اس کو آپ تقریر کرنے کی اجازت ابھی تک کیونکہ اپنے بیسے کہہ رہا ہوں لیکن الیکشن کپیشن نے نہیں کیا وہ تو ظاہر ہے سپریم کورٹ میں جب ریفرنس جائے گا اس کے بعد وہ سارا سلسلہ جو اس کا جو پروسیجر ہے لیکن میرے خیال میں جب یہ اپنی تو رلیف ہو سکتا ہے ان کو مل جائے مل جائے اگریمنٹ ہے نا وہ بڑا نرم سا ہے کہ اس میں جو شیخ رشید نے پڑا شیخ رشید والا ٹھیک ہو گیا آ جائیں جی اب جناب اگلے مسئلے پر آ جاتے ہیں آج نواز شریف صاحب کی جہداد نلامی کا حکم آیا اتصاب عدالت سے اور دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ نے وہ ایک تصویر کی ہے ویٹس ایپ تمام لوگوں کو اور نیچے لکھا ہسٹورک اس میں شہباز شریف صاحب پلیز اگر آپ کے تصویر ہے چلا دیں آپ اس میں شہباز شریف صاحب باہر نکل رہے ہیں اور مطلب ایک بڑا بڑے سید من لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اور ساتھ ان کے پیچھے مریم اورنگزیب صاحبہ اب ایک طرف تو جہداد کی نلامی کی بات ہو رہی ہے اور ایک طرف بھائیزان جیل سے باہر آ رہے ہیں تو پاکستان ایک بڑا زبردست ملک ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ جہداد مجھے یہ بتائیے سوال میرا یہ ہے واقعی نلام ہوگی کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں ایسی بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے ایسے سے کی پوسٹ پر ایسے آفیسل بیٹھے ہوئے ہیں جو شہباز شریف صاحب کے زمانے میں بھی موج مستی کرتے رہے اور بڑے لائل ہیں اور ابھی ماضی میں یہ جو جاتی عمرہ کی طرف جب قبضہ لینے کی بات تھی تو بڑی تعویلات انہوں نے پیش کی انہوں نے کہا جناب یہ تو بڑا قانون پر پرابلم آ جائے گا یہ تو ہم پکڑے جائیں گے مارے جائیں گے قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا اس نوکر شائع کی موجودگی میں اتصاب عدالت کا یہ جو فیصلہ ہے ایک تو ابھی فوراں ہائی کورٹ جائے گا تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہاں سے ان کو ریلیف مل جائے اگر ریلیف نہ بھی ملے سپوز کر لیں تو یہ جو نوکر شائعی ہے اس میں اتنا تپڑ ہے کہ یہ نیلام کر دیں گے آپ تو بھی اس میں خراج تحسین بلکہ پیش کرنا چاہیے کہ گستہ کئی پروگراموں میں ہم یہ ڈسکس کر چکے کہ میں بھی یہ بات کہتا رہا آپ بھی اس چیز کو ماند رہے گی یہ شباز جو ہے دیر بدیر یہ ہو جائے گی اور مریم نواز باہر جائے گی میں تو اس کے اوپر ابھی آدھا حصہ تو کمپلیٹ ہو گیا سیونٹی پرسنٹ ہو گیا جی حمزہ پہلے باہر آ گیا جائے دادوں کا کیا ہوگا آپ نے لازمی بول گیا نہیں مجھے پتا تھا بریک پر جانے گی اچھا اچھا جائے دادوں کا جی میں چاہوں گی روٹ سے ہے آپ کو میں بول بھی رہی ہوں بریک پر جانے ہے پرکہ میں بھاگتا ایک چھوڑی سی بریک کا لیکن آپ پہ ہمیشہ جذباتی ہو جاتے ہیں برابا پر ساتھیں بریک پر پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پر آپ کو خوش رامدید کہتے ہیں جی فرمائیں جائے دادوں کا کیا بنے گا ہوں گی نیلام یا نہیں ہوں گی ایک تو میں سمیس صاحب نے جب بات کی بیوروکریسی وہ بات بلکل صحیح بات ہے وہ ان کی بیوروکریسی لگائی ہوئی ہے میں اس وجہ سے جب یہ بات کر رہے تھا تھوڑا تھوڑا مسکرار آ رہا تھا مجھے یاد آ رہا تھا اسحاق ڈار کی بھی جائے داد نلام کی گئی تھی اس کا کیا بنا ہوئی نہیں دیکھ لے نا اگر اسحاق ڈار کی نہیں ہوئی تو دواز شیف کی کیسے ہو سکتی ہے اسی بیوروکریسی نہیں ہونے دینی وہ نکال لیں گے پیلوں میں چلے جائیں گے اگر سپریم کورٹ ہے اس کے آئی کورٹ پہلے پڑا ہوا اگر سپریم کورٹ ہے اس کے بعد بطرح خان صاحب کی حکومت رہتی کہ نہیں رہتی بہت ساری چیزیں ابھی چلنے والی ہیں نہیں ہمارے ہاتھ دالتوں میں اس قسم کی چیزوں پر جو فیسے آتے ہیں میں اس ویعے سے کہہ رہا تھا جو ان کا جو ہجویری ہاؤس ہے وہاں پہ دار صاحب کا تو اس کا دیکھ لے نا جی انہوں نے کہ کیا کیا اس میں ویسی چیزیں جو ہیں اچھا جی یہ تو سمجھ آگئی آپ کیا کہنا آپ کی جو مسکرہات کے اندر بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں اب ہم اس سے زیادہ ہم کیا کہیں سر مفامتی پولیسی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے مفامتی پولیسی جو ہے جب نہیں جب وزیراعظم یہ اعلان کر چکے ہیں اتصاب عدالت آپ بھول گئے ہیں محمد علی درانی کی ملاقات ٹریک ٹو ڈیپلومی میں سے بھول گئے ہیں ٹھیک ہے ٹریک ٹو ڈیپلومی بلکل ایک بہت بڑی ریالیٹی ہے جس سے ہم جان نہیں چھوڑا سکتے اچھا جی اب یہ بتائیے شہباز شریف صاحب جیل کا پھاٹک ٹوٹ گیا شہباز شریف چھوٹ گیا اب یہ بتائیے کہ کیا پولیٹکس پہ اثر ہوگا وہاں پر تو نون لیک والے نعرے لگاتے رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف آج نون لیک سے زیادہ پپلز پارٹی خوش ہے شہباز شریف کے باہر آنے پہ وہ کہتے ہیں ان سے ہمیں ڈیل کرنے میں آسانی ہوگی اور انہوں نے مولانا صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ جتنے بھی آپ پی ڈی ایم کے اجلاس ہوں اس میں شہباز شریف کو بلایا کریں مریم نواز وہ نیاب صدر ہے صدر صاحب کو بلایا کریں جناب تو ہو سکتا ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ مریم صاحبہ جو بات کرتی تھی وہ نواز شریف صاحب کی آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی ہدایت سے ہٹ کر بھی کو بات کریں گے دیکھیں یہ دونوں طرف سے چیزیں چلیں گی ایک موڈ ہوگا اگر ایسے جو کہ نظر آئے گا ہمیں شاید کانباسی کی شکل میں واجبہ ویسے ہی بڑے گصے میں ان سے کوئی سوال کرنے تو بندہ ڈرٹتا ہے کہ یہ اسی کو کوئی نا کوئی تپر شپڑ جائے اب تو وہ چیئر مرسنٹر کے پیچھے بھی پڑ گئے جی پڑ گئے جی ان کو بھی دمگیا دے رہے ایک ٹریک یہ ہے جس کی ٹریک ٹو والا وہ شباز شریف والا ٹریک آپ یہ یاد رکھیں نا جو حمزہ شباز جب سے رہا ہوئے ہیں انہوں نے کوئی اس قسم کے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جو کہ بہت ہی زیادہ متنازعہ وہ سیلیکٹر یہ وہ ایک دو مرتبہ جب انہوں نے کیونکہ جیسے جیسے الیکشن نزدیک آتے جائیں گے الیکشن کا وقت قریب آتا جائے گا آپ دیکھ لیجئے گا یہ ساری جو چیزیں ہیں نا وہ مٹی جو پہلے بہت زیادہ تھی وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے گی بیٹھے گی تو ظاہر سار الیکشن بڑی چیز ہے اور ان کو یہ پتا ہے اور یہ تو ڈسکشن بھی ہو رہی ہے آچھا جی میں سمجھ گیا آپ کی بات سے کسی طرف لے کے جاتے ہیں نا گفتگو کو کہ جی شہباد صاحب کے آنے سے مفاہمتی چیزیں ٹھیک ہوں گی تعلقات اپوزیشن کا ٹھیک ہوں گے ہر طرف سے چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے گی اپوزیشن سے بھی ہوں گے اوروں کا بھی ہوں گے میں ابھی ان کا ذکر نہیں کرتا یہ بتائیے کہ جو ترین فیکٹر ہے روزانہ ٹولیوں کی صورت میں ایم این ایز ایم پی ایز ان سے مل رہے ہیں یہ ترین صاحب کی شخصیت کا کمال ہے یا پیچھے کوئی اور چیزیں پک رہی ہیں چل رہی ہیں جیسے ہمیشہ پاکستان کی سیاست نظر آتی ہے آپ کو کیا آپ اس میں کیا فورسی کرتے ہیں سہریوں اور افتاریوں کا اپنا بڑا مزہ ہوتا ہے اور کیونکہ دونوں دیکھیں ایک غروب آفتاب اور ایک جو ہے بالکل اس وقت ہندھیرہ ہوتا ہے سہری جب بھی جاتی ہے تو نظر کچھ نہیں آتا جو کون آیا گاڑی میں بیٹھ کے کون گیا اور جو محفلے ہو رہی ہیں وہ غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتے ہیں سہری کے بعد ہی پھر لوگ جاتے ہیں تو وہ تعداد پچاس تک پہنچ چکی ہے اور راجہ ریاض نے آج ملاقات کی ہے گورنر پنجاب چوہدری سرور سے اور انہوں نے کہا جی سا چوہدری سرور نے کہ میں وزیراعظم سے ملاقات کروں گا اور اسے قویسٹ بھی کروں گا ہمارے علاقے کے امینے ہیں امیر سلطان صاحب بڑے جنگ صاحب زادہ محبوب سلطان اور صاحب زادہ محبوب سلطان صاحب وزیر تو دونوں صاحب زادگان ہیں انہوں نے آج جنگیر ترین سے ملاقات کی ہے اور دونوں بڑے سمجھدار ہیں معاملہ حل ہو جائے گا تحقیقات تو رکے گی نہیں وہ تو ہوں گئی اور اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں یہ بھی خبر ہی ہوگی کہ ایف آئی اے نے تو میرے ذراعہ کے مطابق ان کو آل موس کلیر قرار دے دیا ہے جو جنگیر ترین ہے ان کے کاروباری معاملات دیکھیں میں مجھے سمجھ نہیں آرہی مجھے آپ یہ بات بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کلیر قرار کر دی ادھر پنجاب نے نیب نے میاں اسلام اقبال کو بلا لیا فاروق جو وزیر خوراک تھے چود سمی اللہ سابق ان کو بلا لیا صدیقی صاحب کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے اب اس کے بعد پھر کس کو بلانا رہ گیا بزدار کو تو مجھے ادھر سے یہ جنگیر ترین صاحب کے ساتھ میٹنگز چل رہی ہیں ادھر سے جو نیب کی کاروائی دھیمے دھیمے انداز میں جس پر پاکستان کے میڈیا کی نظر نہیں ہے یہ سب کچھ ایک طوفان کا پیش خیاب ہے انگریزی کا ایک ورڈ ہے لل بی فور سٹام آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اچھا بہت سری چیزیں ہیں آپ کو معلوم ہی لیکن میرے بھو سے نکروانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اسمبلی میں ہیں سیاستدانوں سے ملتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کیا بات بزدار صاحب ابھی تاک تو سیف ہیں بچا رہے ہیں بلانے چلانے کا سلسلہ تو جاری رہے گا ہو سکتا ہے بعض لوگ عدالتوں میں جا کر جو ہے وہ کلیر ہو جائیں عید کے بعد بہت سری چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں کھل کر آ جائیں گی اور آنے والے دنوں میں یہ ملاقات جو ترین والی کو کہ دیکھیں ترین نے ایک شرط رکھی ہے وہ نے کہا جی میں ملاقات کروں گا تو وزیراعظم سے کروں گا اپوزیشن کہتی ہے کہ ترین سے جو ملاقات ہے وہ این ارہو ہے یہ بات بھی اٹھا ہے کہ ٹھیک ہے ترین یہ بھی کہتا ہے کہ اگر حکومتی کمیٹی نے کسی سے ملاقات کر دی تو انہوں نے کہا جی پھر میرے یہ لوگ ہیں میں نے بھی ایک کمیٹی بنا دی وہ ان سے آ کر ملنے میری اگر ملاقات ہونی ہے تو وہ خان صاحب سے ہونی ہے آج چودری سرور سے ملے لیکن یا تو اس کا ایجنڈا پھر اوپن نہیں ہو جائے نا کہ اس میں ایجنڈا کیا ملاقات کا ایجنڈا یہی ہے شگر وہ تو وزیراعظم جس کرتی ہے نا نا وہ قرار شفاف تحقیقات اور ایف آئی اے کے جو لوگ انکوائری کر رہے ہیں وہ اس ٹیم کی تبدیلی اور خاص طور پر چلے میں نام لے ہی دیتا ہوں وہ شہزاد اکبر کے حوالے سے ان کے خطشات ہیں کہ انہوں نے بولا شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے تو مطلب یہ ہے نا کہ اس میں آزم خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں پورا اسلام آباد جانتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو اس وقت جو سب سے زیادہ جو ان کی سپورٹ ہے وزیراعظم ہاؤس میں وہ آزم خان صاحب کی درستی ہے غلط سپورٹ ان کی ہے یہ بات تو صحیح ہے تو پھر اب آزم خان اب اگر آپ بات تو پھر وہی آ جاتی ہے جہاں پر جھگڑا تھا تو بسیکلی جہانگیر ترین صاحب تو پھر یہی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی وہ جو معاملہ ہے جس نے دوری کی ہے جو جہانگیر ترین صاحب اس وقت سٹرنٹ دکھا رہے ہیں جو ہر عدالت میں وہ جاتے ہیں وہ سہریوں کے بعد اور روزہ رکھنے کے بعد لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یہ کیا مطلب ہے اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے اپنی ہی حکومت کو اوپر دباؤ بڑھانا اور اس سٹرنٹ کو دکھانا دیکھیں لوگ وہی ہیں لوگ وہی ہیں جو ان کے جہاز میں آتے رہے لوگ وہی ہیں جو پہلے کافلی میں ان کے ساتھ تھے غلام عمد لالی غلام بی بی بروانہ یہ صاحب جدہ محبوب سلطان اس کے علاوہ یہ قرآنے کافلی کے دوست ہیں کافلی کے دوست ہیں یہ وہی تیس پہنٹیس لوگ ہیں جن کو ٹکٹ جانگیر ترین کے کہنے پر دیا گیا یا پھر یہ تحریکن صاحب ایک سمجھ لیں احسان مندی کی بات تو اپنی جگہ پہ لیکن گروپ کی مضبوطی فواد چودری صاحب کا تعلق بھی جانگیر ترین گروپ سے ہے ان کی وزارت اطلاعات و نشیعات بھی واپس ہیں اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ حال ہو جائے پرویز کھٹک بھی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ حال ہو جائے تھوڑا سا مسئلہ ہے خان صاحب کا وہ کہہ رہے میں ٹھیک ہے ملاقات کو تیار ہو لیکن میں کیس واپس نہیں رہوں گا وہ کہتا ہے میں کیس واپس کرنے کی بات بھی نہیں کروں گا میں صرف اتنی بات کروں گا اس کی شفاف انکوائری کر آ دیں اوپر سے اس قسم کی جو آرڈر آتے وہ اس قسم کی آرڈر نہ آئے جس طرح کی تین ایف آئی آر کاٹی گئے اوپر سے آرڈر جو ہیں اس کا مطلب ہے وہ کوئی ایویڈنس پیش کریں گے کہ یہ آرڈر اوپر سے آئے ہیں میں بتا دیا تھا جس بات سے سب سے بڑا ان کو غصہ ہے جانگیترین کو وہ یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر میں ان کی بیٹیوں کے نام بھی شامل کیے گئے انہوں نے کہا اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا کہ اب آپ ہیں آپ اپنی بیٹے یا بیٹی کے نام پیسے ٹرانسفر کرتے ایک اکاؤنٹ سے اٹھے اور دوسرے میں چلے گئے انہوں نے کہا اس کے بارے میں ہی مجھ سے پوچھا گیا یہ ہے اصل وجہ وجہ تصمیہ یہی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور کہانی ہے وہ آپ بیان کر چکے ہیں کہانی وہ آڈیو کی وہ آپ کہانی بیان کر چکے ہیں اسی پروگرام میں اور وہ بھی اس کا بھی بڑے جو سورسز بڑے زبردست ہیں کوششیں ابھی بھی کی جا رہی ہیں کہ جانگیترین صاحب سے ملاقات نہ ہو سکے بیچ میں یہ جو بڑی خبریں چھاپی گئیں مختلف انداز میں اس طرح سے خبریں چھپوائیں گئیں کہ یہ ثابت کیا جائے کہ جانگیترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو دھونس سے میں طاقت دکھا کے تو میں آ رہا ہوں ملاقات کے لی جس کی انہوں نے کلیریفکیشن بھی دی انہوں نے کہا کہ اس چیز کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کوشش کر رہے ہیں ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح آپ بعض چیزیں بیرے مو سے نکلوانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں جانگیترین میں جو خود بات نہیں نہ کہنی ہوتی وہ راجہ ریاض کے مو سے نکلوانے دیتا ہے یا اس آقا کواللی کے مو سے نکلوانے دیتا ہے لیکن وہ مو سے نکلوانے دیتا ہے تو یہی کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بلیک میں نہیں کر رہے ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب تحریک انصاف میں شفافیت لائیں اور یہ تحریک انصاف ہے ہمیں انصاف دیں کیا کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے ہم سے ملاقات کریں ہمیں وقت دیں اچھا جو خط لکھا تھا اس خط کا خان صاحب نے آج تک جواب نہیں دیا ایک خط گیا تیس لوگوں کے دستخطوں کے ساتھ اس کا آج تک جواب نہیں دیا لیکن بیچ میں یہ رابطے پڑ گئے آپ نے فہد توہدری کا نام لیا پرویس کھٹک یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے لیکن انہوں نے کہا جی میں کمیٹی سے نہیں ملتا میں ملوں گا تو وزیراعظم سے ملوں گا اگر اس کمیٹی نے ملنا تو میری کمیٹی سے ملیں اب بیچ میں اچھا نمال لگ رہا ہے ایک وزیر وہ کہہ رہے ہیں میں نے اس مال وزدار سے بلاقات کی وزدار صاحب سے بولا کہ وزیراعظم سے بات کرے بلکل ٹھیک ہے بریک آپ کر رہے ہیں لیکن اب یہ بھی بتا دیں کہ عدیل وڑائچ اور ہمارے صدیق جان شروع میں تو بتا چکے ہیں دوبارہ جی جب بریک سے واپس آئیں گے تو صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوں گے صدیق جان ہوں گے اور عدیل وڑائچ ہوں گے ہمارے ساتھ رہی ہے سٹے ویڈاس ملکم بیک ناظرین تک پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صدیق جان اور عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سمی صاحب جی سب سے پہلے عدیل وڑائچ کی طرف چلتے ہیں عدیل تازہ ترین جو ہے وہ بھی بتا دیں اب منڈے کو کیا ہوگا جسیس قاضی فائزیسہ کیس میں اور مجھے یہ تھوڑا لگ رہا ہے آپ کے چہرے کو دیکھ کے کہ آپ کے پاس کوئی بڑی خبر بھی ہے پلیز اٹر اٹر اٹ جی سمی صاحب بہت شکریہ سمی صاحب منڈے کی سماعت اس لیے بڑی اہم ہو گئی ہے کہ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ فروغ نصیم صاحب کی انٹری ہونے جاری ہے اس کیس میں ابھی تک فروغ نصیم صاحب کی اس کیس میں کوئی انٹری نہیں تھی انہوں نے آکے کوئی اس کیس کی جو سماعت ہے وہ اٹنڈ نہیں کی لیکن منڈے کو فروغ نصیم دلائل دینے کے لیے کمرہ عدالت میں آئیں گے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیس کی تیاری شروع کر دیا ہے اب منڈے کو ہو کیا سکتا ہے فروغ نصیم آئیں گے یہاں پر جب دلائل دینے تو اس سے پہلے فروغ نصیم صاحب کو ریزائن کرنا پڑا تھا کیونکہ جو لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ ہے اس کے تحت وہ ریزائن دیے بغیر کر نہیں سکتے تھے بہت حیثیت وکیل کیونکہ وہ وفاق کے وکیل تھے اب جب وہ دلائل دیں گے تو وہ ذاتی حیثیت میں آئیں گے وہ ریزائن نہیں کر رہے ایسے میں قاضی فائز عیصہ صاحب اگر ان پر اتراز کرتے ہیں کہ جی ریزائن کر کے آئیں بارز اتراز کرتی ہیں ریزائن کر کے آئیں تو یہ کہیں گے جی کہ قاضی صاحب بھی تو اپنی ذاتی حیثیت میں آ رہے ہیں قاضی صاحب یہ کہ اپنی ذاتی حیثیت میں لڑ رہے ہیں تو فروغ نصیم صاحب اس کیس میں منڈے کو وفاق کے وکیل کے طور پر یا وزیر قانون کے طور پر نہیں بلکہ ذاتی حیثیت میں آئیں گے ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے جب میں یہ پروگرام میں بات کر رہا ہوں اس وقت کیس کی تیاری زور و شور پہ جاری ہے اور میں یہ بتاؤں کہ سمی صاحب جو آج کی سماعت میں بھی وہ جو تین سوال ہیں وہ جان نہیں چھوڑ رہے وہ تین سوال جو ہیں وہ بار بار سامنے آ رہے ہیں اگرچہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ تین سوالات جو ہیں اس ریپورٹ سے سامنے آئے ہیں کیونکہ میں اس ریپورٹ کو مانتا نہیں ہوں اس لیے سوال ہی نہیں ہونے چاہیے تھے اب ان کے جواب دوں گا تو کارروائی ہو سکتی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ریفرنس بن سکتا ہے تو اس میں آج جسٹس عمر تھا بندیال صاحب نے ایک مرتبہ پھر انہی تینوں سوالوں کا تذکرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے تین سوال پوچھے انہوں نے کہا کہ سوالات ریپورٹ پر مبنی ہیں تو اب عامر رحمان صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ اس پر جواب دیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب فروغ نصیم صاحب اس پر جواب دیں گے کہ جسٹس صاحب نے تو ریپورٹ بھی نہیں پڑی اور انہوں نے کہا کہ یہ اس ریپورٹ سے سامنے آئے ہیں اب ان تین سوالوں کا جواب دیئے بغیر میرے خیال میں معاملہ وائنڈ اپ جو کرنا بڑا مشکل کام ہے ایک اور اہم جو سوال تھا وہ جسٹس مونی بختر اور جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب نے سمی صاحب آج کی سماعت میں اٹھایا کہ سپوز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ریویو ہے یہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے حکومت کیس ہار جاتی ہے لیکن جو ریکارڈ پر چیزیں آ چکی ہیں ایف بی آر کی ریپورٹ میں جو فیکٹ سامنے آ چکے ہیں ان کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے کیا سپریم جوڈیشل کانسل کو روکا جا سکتا ہے کہ وہ انہیں نہ دیکھے یہ ایک ایسا نکتہ ہے سمی صاحب آج کی سماعت میں اس کا جواب بھی ظاہر ہے وفاق کو دینا ہے لیکن وہ جو انفرمیشن آگئی ہے سامنے اگر نظر ثانی ایکسیپٹ بھی ہو جاتی ہے اس کو نظر انداز کیسے کیا جائے گا یہ اتنا بڑا سوال ہے میں سمجھتا ہوں آج کی سماعت کا بلکہ اب تک کی جو ہونے والی سماعتوں میں سب سے اہم ریمارکس ہیں ان میں یہ سب سے اہم ریمارکس اور اوبزرویشنز اور سوالات تھے یہ صدیق جان what do you say دیکھیں سمی صاحب بالکل عدیل وڑائے صاحب نے بالکل وہی بات کی جو آج کی سب سے بڑی خبر تھی اور کال آپ یاد کریں یہیں بیٹھ کر میں نے کہا تھا اسی پرگرام میں میں نے کہا تھا کہ عامر رحمان صاحب نے بڑے دھیمے انداز میں ایک ایسی بات کی جس کے اوپر کسی کا فوکس نہیں گیا کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ کتنی بڑی بات وہ جاتے جاتے ہیں بڑے دھیمے انداز میں کر گئے تھے کہ سر میں اس پہ بھی یوں گا کہ یہ آپ accept بھی کر لیں تو رپورٹ پہنچ گئی ہے information پہنچ گئی وہ موجود ہے وہ وہی رہے گی عمرتہ بندیال صاحب کا یہ کہنا کہ حقائق کو مستخ نہیں کیا جا سکتا حقائق کو ختم نہیں کیا جا سکتا پھر ملی وختر صاحب کا یہ کہنا کہ سپریم ڈیوٹیشل کونسل ایک آئینی ادارہ ہے آپ کو نوٹس لینے کون کے پاس ایک خیار ہے سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ کو یہ نہیں پابند کر سکتی کہ آپ کوئی کاربائی نہیں کر سکتی اور اب جو آرہے ہیں فروغ نسیم صاحب بڑی دھواندھار سمات ہوگی اختلافات آپ کو نظر آئیں گے دونوں طرف سے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں فروغ نسیم صاحب کے حوالے سے کازی فائزہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ بیریسٹر فروغ نسیم کے وفاق کے وکیل کے طور پر دلائل دینے پر میں ریٹن ایک اپلیکیشن دے چکا ہوں جس اپلیکیشن کو ان دس ججز نے اگنور کیا ہے میری اس اپلیکیشن کو نہیں سنا گیا اس کو نہیں دیکھا گیا آپ نے ایک چیز نوٹ کیا سمی صاحب کیونکہ آپ مستقل طور پر اس کیس تو آپ بھی کور کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ آمیر رحمان صاحب گو کہ آج ایک موقع پر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا ان کا بھی حالانکہ یہ بہت تھنڈے مزاج کے بندے ہیں کال بھی ہم نے بات کی ایک موقع ایسا آیا جب کازی فائزہ صاحب نے بار بار مداخلت کی انہوں نے کہا کیونکہ یہ جائش سب بڑے بندے ہیں بڑے آدمی ہیں اس لیے بار بار مداخلت کرتے ہیں جس پہ کازی فائزہ نے کہا میں حقیر آدمی ہوں مجھے بار بار رگڑا نہ دیا جائے میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں اور منظور ملک صاحب نے جب کہا تھا سب ججز نے چارپان ججز نے تعریبی کی آمیر رحمان صاحب کی کہ آپ کے لیے آپ جیسے لوگوں کے لیے تھارو جنٹلمن کا لفظ استعمال ہوتا ہے آپ اچھے آدمی ہیں آپ مت یہ کام کریں آپ چھوڑیں جائش صاحب نے ایٹائی بڑی اچھی لگائی ہوئی ہے ان کا موڈ اچھا رہنے دیں آپ نہ کریں آپ ان کو اگنور کریں تو دیکھیں آمیر رحمان صاحب تو تحمل سے کام لے رہے گو کہ آج انہوں نے صرف ایک بات کی تھی جس پہ قاضی صاحب تپ گئے تھے انہوں نے کہا تھا میں قاضی صاحب کو قاضی صاحب کے الفاظ میں ہی کہوں گا کہ میرا کام ہے دلائل دینا ایکسیپٹ ہوتے ہیں ریجیکٹ ہوتے ہیں یہ اس بینچ میں بیٹے ججز کا کام ہے جس پہ قاضی صاحب تپ گئے تھے جس پہ ججز نے آمیر رحمان صاحب کو آپ یہ نہ کریں اب کیا ہوگا جب آئیں گے فروغ نصیم صاحب دیکھیں سمی صاحب اس تمام سماتوں کے اوپر فروغ نصیم صاحب کا جس تضحیقہ میں اس لہجے میں نام لیا گیا جھوٹا فروغ نصیم ایک بار بھی مجھے نہیں یاد کہ ان کو بغیر جھوٹا کہے ہوئے ان کو پکارا گیا ہو کہا گیا کہ اس کو ریزین کرنا چاہیے اس نے اپنے حلف کی توہین کی ہے اس نے اپنے حلف کی خلاف ارضی کی ہے یہ ایمکو ایم کا بندہ ہے یہ ٹوٹ ہے اس طرح کی الفاظ بیریسٹر فروغ نصیم کے بارے میں استعمال کیے گئے ہیں مجھے بتائیں کیا فروغ نصیم صاحب کا رائے نہیں ہے وہ آخر جواب دیں کیا فروغ نصیم کو جواب نہیں دینا چاہیے اور یہ میں آپ کو بتا دوں بیریسٹر فروغ نصیم جو ہے ان کا لہجہ تو ہوگا عامر رحمان صاحب سے بھی ٹھنڈا لیکن ان کے جو الفاظ ہوں گے نا وہ ایک بار ایسی چنگاری لگائیں گے اچھا اس میں ایک بات ہے اگر وکیل جو ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے کہ وکیل آ گئے تھے سارے بار کانسل کے اور دوسرے انہوں نے کہا جناب آپ تو پیشے نہیں ہو سکتے تو وہ ابھی بھی اس پیٹیشن میں سارے فریق تو ہیں وہ ساری بار کانسلز اور وہ سارا جو معاملہ ہے تو قاضی فائزیہ صاحب بھلے کچھ نہ کہیں لیکن اگر وہ وکیل آیا اور انہوں نے فروغ نصیم صاحب کو روکنے کی کوشش کی تو پھر نہیں نہیں میرا نہیں خیال دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وکلا تنظیموں کا بھی آپ کو پتا ہے وہ کیوں آتے ہیں پھر کیوں خاموش ہو جاتے ہیں وہ سارا آپ کو پتا ہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ فروغ نصیم صاحب انہوں نے پرسنل اس میں آ رہے ہیں تو وہ اپنے ان کے اوپر جو گفتگو کی اس کے جواب دینے کے لیے آ رہے ہیں عدیل وڑائی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ قاضی فائزیہ صاحب بھی جج بھی ہے لیکن عدیل وڑائی چیز قابل قبول ہوگی سر دیکھیں آج کیا ہوا جب جسٹس عمرتہ بندیال صاحب یہ سوال اٹھا رہے تھے آمر امان صاحب سے آج کی سمات کے جو آخری لمحات تھے اس میں کہ فیکٹس اسٹیبلشٹ ہیں تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیا ایکشن لے سکتی ہے اس پر آپ نے جواب دینا ہے یہ آپ پڑھ کے آئیے گا اس پر جسٹس قاضی فائزیہ صاحب پھر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا میں احتجاج کروں گا ان کو اب وقت دیے جا رہے ہیں اور جس پر پھر جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے انہیں یاد کرایا آپ کو تیرہ تاریخ کو آپ کو پندرہ تاریخ کو آپ کو انیس تاریخ کو آپ کو بیس تاریخ کو وقت دیا تو آپ کو کیا وقت نہیں دیا دیکھیں اب دوسرے فریق کو بھی سننا ہے لیکن یہاں پر ایک اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وفاق کی جو درخواست تھی بنیادی طور پر وہ ریفرنس جو تھا وفاق کا وہ تو مسترد ہو گیا تھا وہ ریفرنس مسترد ہو گیا ایف بی آر کو معاملہ عدالت نے خود بجوایا تھا اس کے بعد آپ کا کیا لینا دینا رہے گیا آپ نے تو نظر سانی بھی دائر کی تو اس پر بھی انہوں نے مطمئن کرنا ہے تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے امپورٹن مدیاد صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے اس پہ بھی جواب دینا ہے جہاں تک معاملہ رہ گیا فروغ نصیم صاحب کا دیکھیں فروغ نصیم صاحب دلائل دینے تو آئیں گے دلائل تو وہ دینے آ رہے ہیں اگر ان کو دلائل دینے سے روکا جاتا ہے دیکھیں فیصلہ تو کرنا ہے عدالت نے اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس کیس میں یہ بھی انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہیں اس انداز میں ان کو عدالت یہ موقع دے رہی ہے تو فروغ نصیم صاحب بولیں گی جی میں ذاتی حیثیت میں اس کی ریزن کیا ہوئی ہے سمی صاحب کیونکہ ان پر بار بار ان کا نام بھی آگیا ان کو بار 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 بات کر کے انوالو کیا گیا اب وہ ذاتی حیثیت میں آکے بننا ان کا میرے حساب سے جسٹیفائیڈ ہے اب یہ عدالت فیصلہ کرے گی آپ کچھ کیونکہ ہمارے پر وقت کم ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ میں نے کل کسی ایک اہم شخصیت سے پوچھا اور کہ یہ جو سوال کل بھی یہ اٹھائے گیا تھا کہ حکومت نے تو ریویوی فائل ہی کیا تو آپ کیوں دلائل دے رہے ہیں اور آج کہا گیا کہ آپ کا حق سماعت کیا ہے کہ آپ دلائل دے رہے ہیں منصر علی شاہ صاحب نے تو اس کے دو جواب مجھے بتائے گی کہ جو دیے جائیں گے عدالت کو پہلا برہناس جواب یہ دیا جائے گا کہ ہمیں اس دس رکنی بینچ نے اس عدالت نے نوٹس جاری کیا ہے جب اس عدالت نے نوٹس جاری کیا سوار کو یہ بھی جواب دیا جائے گا کہ وفاق کیوں سپریم کورڈ کے فیصلے کے دفاع کر رہے ہیں اچھا تو عدیل اس کے علاوہ anything else you want to say today's hearing خاص particular کوئی بات دیکھیں آج کی سماعت میں جو چیز سامنے آئی ہے نا سمی صاحب وہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ نظر ثانی مسترد ہو یا یہ accept ہو ایف بی آر کی رپورٹ جو ہے نا وہ سپریم جیوڈیشنل کانسل کے پاس جا چکی ہے اس میں کچھ اگر ایسی چیزیں ہیں تو یہ درد سار ہے اس سے اگر کسی نے جان چھڑانی ہے سمی صاحب تو یہ پھر یہ جان جوکوں کا کام ہے یہ قانونی آئینی تعویلوں کے پہاڑ بنانے پڑیں گے خیال میں تو یہ جو چیز آ گئی ہے اور جج سائبان بار بار سوال کر رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے صدیق سمی صاحب دیکھیں یہ پروگرام تیزیہ نے کالی بتا دیا تھا یہ کہ یہ پوائنٹ آر لیڈی سپریم کورٹ میں آ چکا ہے شوگر کمیشن انکوائری رپورٹ کے کیس میں کہ سورس کوئی بھی ہو رپورٹ جب آ جاتی ہے وہ انفرمیشن موجود رہتی ہے آپ اس کے پروسیجر کو سب چیزوں کو کالازم کر دیں ایک بہت اور رمانتہ مندیال صاحب نے کہی انہوں نے کہا وان ایٹی فور تھری اور وان ایٹی سیون کے تحت ہم ایف بیر کی رپورٹ پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں پڑھیں گے پڑھ سکتے ہیں ہمیں روک کوئی نہیں سکتا اور آج جو دلائل تھے جو آج زبردست دلائل آمیر رحمان صاحب نے یہ دیئے وان ایٹی فور تھری اور وان ایٹی سیون میں سپریم کورٹ کو انہوں نے فیصلے بتائے اور انہی ججز کے پتاک پر شامل ہیں کہ سپریم کورٹ مکمل انصاف کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے پاس لا محدود اختیارات ہیں پاناما کیسوں اور کیسز کے حوالے دیئے اور ایک اور بات جو سوری میں آپ کی بات ایک اور بات جو آمیر رحمان صاحب نے کی کہ یہ تصور کرنا کہ سپریم کورٹ نے کوئی جو پیٹیشنر ہے سرینہ عیسیٰ صاحبہ ان کے خلاف کوئی ایڈورس فیصلہ کیا ہے یہ غلط ہے اس لیے کہ سپریم کورٹ نے تو صرف ایف بی آر سے ایک معاملے کو نپٹانے کے لیے کہا ہے تو کوئی ایڈورس فیصلہ تو پیٹیشنر کے خلاف ابھی آئے ہی نہیں that was a very important point which آمیر رحمان was raising چلیں ٹھیک ہے جی آج کے پروگرام سے ہم سب کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیہ لانے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے